الحمدللہ رب العالمین وصولات و السلام علیہ سید الانبیاء و المرسلین اما باعت فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچو اپنی کتاب نکالی جی جس میں باب ہمارا ہے ایمان و عبادات اور اس میں سبق ہمارا چل رہا ہے ایمان و عقائد یعنی ایمان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جس میں ہم پریویس جو ہمارا لیکچر تھا پچھلا ہے جو سبق تھا ہماری ایمان مفصل کے بارے میں تھا اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تحید کے بارے میں اب انشاءاللہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے رسالت کی کیا تفصیل ہوتی ہے رسالت کے معنی پیارے بچو یہ ہے پہلے تو اسے کریں صفحہ نمبر دس نکالی جی پیچ نمبر ٹین اس پر رسالت ہے تو رسالت اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے اس کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے یہ رسالت کا معنی ہے اب آگے آجیں اس میں لکھا آپ کی کتاب میں کہ اللہ کے خاص منتخب بندے ہیں اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچو تو اس میں یہ بتائیں کہ رسالت کے لئے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے چوس کیا ہے ٹھیک ہے وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عام بندوں کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ قرآن کریم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگمہ حاضر ہوتا وحی کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام آئے کرتے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم کے شک کے صدر کو کافی بارگیا یعنی پیرے سینہ دو ہے تاکہ وہ قرآن کریم کے بوجھ کو سمال سکیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو وہ عام بندیں نہیں ہوتے پہلی بات یہ دوسرا یہ کہ اللہ کی جتنے بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبورس فرمایا دنیا زمین پر ٹھیک ہے یا رسولوں کو بھیجا تو تمام کے تمام کیا ہے معصوم ہیں ہم تو ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ معصوم ہیں وہ معصوم ہیں لیکن یہ غلط ہیں صرف دو ہی اللہ کی مخلوق کیا ہے معصوم ہیں پہلا اللہ کے انبیاء ٹھیک ہے انبیاء اور رسول جتنے بھی وہ معصوم ہیں اور دوسرے فرشتے اب معصوم کی معنی کیا ہوتے ہیں تو پیارے بچوں معصوم کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں سے پاک ہونا یعنی تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہونا جن میں گناہوں کا صدور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہی نہیں ہے جیسے کہ بھئی فرشتے ہیں تو فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام ان کے سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے رسپونسیبیلیٹی جو بھی ہیں ان کی ابھی تک وہی کر رہے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کریں تو کوئی فرشتہ سجدہ ہی کر رہا ہے اگر مکائل علیہ السلام کو حکوم ہوئے کہ بھئی آپ نے رسک میرے بندوں تک پہ جانا ہے یا پھر بارش برسانے تو وہ اللہ کے حکم کی تعمل کے مطابق وہ حکوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے گناہوں کا صدور ہونا ان سے ناممکین ہے تو ہم بچوں کو یا پھر دوسروں کو معصوم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نام رکھنے میں بھی اس میں کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے معصومہ رکھ دیتے ہیں یہ وہ تو اس میں بھی احتیاط بڑھتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں آ کے آجیں ہمارے نبی حضرت وحمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول یعنی میں نے آپ کو بتا دیا پیغام لے کر آئیں اور وہ پیغام کیا ہے قرآن کریم کی صورت میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کمو بیش تیس سال کی تیس سال میں یہ ہمارا قرآن کریم ہم تک ہو جائے ٹھیک ہے اب آگے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا قیدہ یہ ہے رسالت کے بارے میں حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ پیارے بچوں اگر آپ کے پاس ایک گفت ہے ٹھیک ہے آپ گفت کو اپنے پیک وغیرہ سب کر دیئے ریپنگ وغیرہ اس کے اندر سب کر دیئے اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نہ کوئی باہر سے اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر سے کوئی گفت کے اندر سے کوئی چیز نہیں کال سکتا ہے بلکل اسی طرح اسلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے اسلام کمل ہو گیا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہدایت لے کر آئے یعنی دیسے کہ موسیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور جتنے امیہ کریم علیہ وسلم خاص قوم کے لئے پرٹیولر ٹائم کے لئے خاص مدد کے لئے آئے تھے خاص وقت کے لئے خاص مہینے کے لئے یا مدد کے لئے جو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لئے بھلے وہ عیسائی ہیں ٹھیک ہے یہودی ہیں یا مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے لئے بھیجا ہے ٹھیک ہے اب پورے ذہان کو ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے اسی طرح پیارے بچوں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی کرے محبت کرے جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا ٹھیک ہے یہ قرآن کریم کے آیت کا حصہ ہے یہ مفہوم عرض کیا گیا ہے سرہ نیسی کا آیت عمر اسی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سے غستا کی کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن کریم میں ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر پس رکھو تو یہاں بھی عدب کا تقاضی کہہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کریں گے چونکہ قرآن کریم کا فتوہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عزت کر سکتے ہیں تعاویم اور ٹوکیر کر سکتے ہیں کریں ٹھیک ہے عدنہ سے بھی غستا کی کرنا اس کے لئے انشانی کے لئے کیا ہو جائے گا کفر کا سبب بنے گا ٹھیک ہے تو پیارے بچوں یہ تھا رسالت کے بارے میں انشاءاللہ نیکس نیکچر میں ہم آخرت کے بارے پڑھیں گے آج تکلی اتنا ہی اور اس کا سائیمنٹ آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اسے اسکول سا کر لے کے جائیں اسے فل آوٹ کر کے مجھے جمع کروائیں ٹھیک ہے تاکہ میں چیک کرو اور میں کتنا سمجھا سکی کتنا نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ